آج بلوچستان کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک بڑا ہی کیا کہتے ہیں سرپرائزنگ سا اور قانون کی بالا دستی اور آئین کی بالا دستی کے حوالے سے ایک اہم دن ہے جناب سپیکر جناب سپیکر بلوچستان بلوچستان اس وقت پورے پاکستان میں جو دو ازا نائنٹی نائنٹی نائن کے بعد جب آئین کی والیشن کی گئی آئین کو توڑا گیا جنرل مشرف نے اس کے بعد جب دو ازار آٹھ تک وہ برسر اقتدار رہے بلوچستان سمیت پاکستان کا کوئی بھی ایسا گرانہ نہیں جہاں پر کوئی ماتم نہ ہو جہاں پر کوئی تکلیف نہ ہو جہاں پر کوئی پریشانی نہ ہو یا جہاں پر لوگوں کو کوئی نہ کوئی کسی قسم کا نقصان ہوا ہو تو سنگین غداری کے جرم میں کانسٹیوشن کے آٹیکل سکس کے تحت آج جو عدالت نے فیصلہ کیا ہے جنرل مشرف کو سزا دینے کے حوالے سے وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم پہلو ہے اور یقیناً اس اسمبلی میں میرے خال کوئی بھی ایسی جماعت اور کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس فیصلے کو سرائے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک شخص کے خلاف نہیں ہیں لیکن اس کانسٹیوشن کے آئین کے آٹیکل سکس کے تین پیرے ہیں آٹیکل یا سب آٹیکل سب سیکشن جو بھی کہیں اس میں برائراز یہ دیا گیا ہے کہ کوئی آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہے اور یہ ایک اس طرح کا پریسیڈنس ایک ایسا بن جائے گا کہ امید ہے کہ آئندہ کوئی آئین اور قانون کی جو ہے قانون شکنی کی گنجائش اس میں پیدا نہیں ہوگی یا نہیں کریں گے جہاں بے سپیکر ہیں میرے دوستوں نے بہت سے تکلیف اور مسائل جو بیان کیے اصل میں ان کو اگر مجموعی طور پر کہا جائے بلوچستان میں اکمرانی کا بوران ہے اس کو کہتے ہیں گورننس کا کرائسز جب کسی بھی جگہ پر گورننس کا کرائسز ہو تو کسی صوبے میں گورننس کا کرائسز ہو تو پھر آپ کو یہ سننے میں آئے گا آپ کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ پانی کی ذمہ داری لیویز والے کے پاس ہے لیویز والے کے پاس جو ہے آسپیٹل کی ذمہ داری ہے آسپیٹل والے کے پاس کورٹ کی ذمہ داری ہے کورڈ والے کے پاس جو ہے پی ایس ڈی پی کی ذمہ داری ہے یہ کس وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ انارکی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بدنظمی جو ہمارے معاشرے میں یہ گورننس کا کرائسز ہے اور گورننس کا کرائسز کا سب سے بڑا ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ روزانہ جب آپ اخبارات اٹھاتے ہیں اس برف پڑی ہوئی ہمارے جنوری اور دسمبر اور جنوری کے موسم میں بھی جہاں پر لوگ سردی سے تڑپ رہے ہوتے ہیں وہاں پر زندہ انسانیں جو ہیں لاشیں جو ہیں زندہ انسان جو ہیں وہ کوئلہ بن کر جل رہے ہیں مسلم باغ میں جو تیل کی گاڑی اور بس کے درمیان تصادم ہوا اس میں تیرہ مسافر جہاں باق ہوئے کسی کو جون تک نہیں رنگی کسی اکمران کے آنک کے ام میں ایک کترہ آنسو تک نہیں نظر آیا کسی ایک بھی اکمران نے یا صوبے کے ذمہ دار شخص نے پریس بریفنگ پریس کانفرنس یا کم از کم ٹیلی ویجن یا کسی اور میڈیا کے ذریعے سے اظہار افسوس تک کرتے ان کے خاندان کے پاس جاتے الیکپٹر اور جہاز جو کار ریلیوں میں اور شادی بیعہ کے تقریبات پر جاتے ہیں کسی کی لاش اٹھانے کے لیے وہاں تک نہیں پہنچائے گئے جناب والا یہ یہ اظہار یہ وہ جو جو ہمارے شہری ہیں اس صوبے کے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا اکمرانی پر اور ہمارے ان اداروں پر اعتماد کیسے ہوگا یہ اس صوبے کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک سال میں چھاسی افراد معصوم بچے خواتین نوجوان بزرگ جو ہے وہ بسوں میں زندہ جل گئے اور اس میں ہمارا ایک اعلیٰ تعلیمی آفتہ کمیشنر بھی اسی طرح کے آدسے کی نظر ہوا ہم نے کیا کیا ہم نے بیٹھ کر ایک ایگزیکٹیو آرڈر جاری کر دیا کہ جی تیل کے کاروار پر پابندی لیکن بلوچستان میں صرف لوگ تیل کے گاڑیوں کے ایک دوسرے کے آدسات سے نہیں مر رہے ہیں بلوچستان کی بدقسمتی اگر ہم دیکھتے نہیں ہیں سنتے نہیں ہیں بلوچستان کے اعداد و شمار کوئی بھی اخبار چپتا ہے ہمارے ہاں مسئبت یہ ہے کہ ہم اخبار پڑتے نہیں ہیں کوئی بھی اخبار چپتا ہے اگر اس کو آپ اچھی تنظر سے پڑھیں اس میں بلوچستان کے حوالے سے آپ کو ایک خبر اچھی نہیں ملے گی چاہے یومن ڈیولپمنٹ انڈیکس نکلتا ہے انٹرنیشنلی یون ڈی پی کا جو دو دن پہلے تین دن پہلے لانچ ہوا ہے چاہے اسلام آباد کا ملٹی دیمنشل پورٹی انڈیکس ایم پی آئی کا رپورٹ نکلتی ہے یا اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آتی ہے جہاں کو جس رپورٹ کو بھی آپ پڑھے میں یہ چھوٹے موٹے اٹیوویل کبرستان کی چاردیواری نالی نالیوں کی بندوں نے کی بات نہیں کرتا ہم بڑے ذمہ دار لوگ ہیں یہ صوبہ مسلسل زوال کی طرف جا رہا ہے اور میں بار بار اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کی اوپر خداون تبارک تعالی نے بہت سی ذمہ داری آئیت کی ہے جو زندہ جلتے ہیں جو بھوک سے مرتے ہیں جو بغیر عدویات کے مرتے ہیں جو بغیر تعلیم کے جو ہے مارے معاشرے میں طلبہ زندہ ہیں گھنتے پرتے ہیں ان سب کی ذمہ داری آئیت پہ ہیں اور یہ سب گورننس میں آتا ہے کوئی بھی رپورٹ ایسی نہیں ہے جس میں آپ دیکھیں کہ بہتری آئی ہو اب بلوشستان میں ان تمام آلات کے باوجود جب تیل کا کاروبار ہوا بلوشستان کے کوئی آٹھ لاکھ کے قریب ہمارے بلوشستان کی کوئی دس سے بارہ پرس فیصد کے قریب ہماری آبادی کا برائرہ ستالک وہ تیل کے کاروبار سے ہے آپ اس کو غیر قانونی کاروبار کہیں آپ اس کو قانونی کہیں آپ اس کو قانونی کہیں تھیل کے کاروبار سے آپ سے آٹھ سے دس لاکھ لوگ برائر آسمان سالے کے کیوں ہیں میں اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا حکومت کوئی اگزیکٹیو آرڈر جاری کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ بلوشستان جو تینتیس ازلہ پر مشتمل ہے تین لاکھ سنتالیس ہزار اسکوائیٹر کلومیٹر رکبہ ہے اس کا جہاں پر چوالیس ہزار کلومیٹر میں سے صرف چھے ہزار کلومیٹر جو ہے وہ شنگل روڈ توڑے سے پختا ہیں باقی سب غیر پختا ہیں کیا بلوشستان کے لوگ جو چیاسی فیصد غربت کا شکار ہیں وہ ایک سو ساٹھ روپے ایک سو چھالیس روپے جو ہے وہ پیٹرول خرید کر اپنے کسی بیمار کو اسپیتال تک لے جا سکتے ہیں اپنے بچے کو موٹسیکل پر بٹھا کر اسکول تک لے جا سکتے ہیں اپنے سبزیاں اپنے جو اناج وہ اپنے گاؤں اور دیا سے اٹھا کر منڈی پہنچا سکتے ہیں ہم نے کبھی بھی ایک ذمہ دار عکمران کی حیثیت سے بیٹھ کر ان غریبوں کے جو ہے اس مزاج میں ان تکلیف اور مشکلوں کو سمجھ کر جو ہے کبھی پالسی نہیں بنائی ہے کوئی پر مجھے کوئیٹا سے باہر نکل کے مجھے پی اے سو کا شیل کا کالٹیکس کا پتہ نہیں باہر چاہے اور چاہے کمپنیاں ہیں کسی کا بھی مجھے پیٹرول پم دکھا دیں نہیں ہے اگر بلوچستان میں یہ تو حکومت کو چاہیے تھا ایٹینٹ امیڈمنٹ کے بعد بلوچستان میں آپ آئل کے بزنس کو ریگولیٹ کرتے آپ وفاقی حکومت کے پاس جاتے کہ ہمارے ہاں غربت ہے ہمارے ہاں بے روزگاری ہے ہمارے ہاں فاصلے بہت زیادہ ہیں ہمارے ہاں شرع انکم یا جو ہمارے لوگوں کا انکم ہے عامدنی وہ بہت کم ہے باقی صوبوں کے نسبت اگریکلچر لو ہے ہمیں بلوچستان کے عوالے سے ایک خصوصی پالیسی کی ضرورت ہے بلوچستان کے وہ دو آزار کلومیٹر جو ہمارا سرری علاقے ان سے منسلک علاقے ہیں یہ لوگ زندہ رہنے کے لیے پاکستان نے ان کو بجلی نہیں دی پاکستان نے ان کو گیس نہیں دی پاکستان نے ان کو سڑکے نہیں دی ہمارے وفاق نے ان کو روزگار نہیں دیا ہم نے ان کو سنتیں نہیں دی ہم نے ان کو باوکار روزگار نہیں دیا ہم نے چیاسی فیصد غربت ان پر مسلط کی اور اس کے بعد ان سیکٹی ایٹس میں بیڑھ کر ہم ایگزیکٹیو ڈائریکٹیو جاری کرتے ہیں تیل کے کاربار پر پابندی آپ پہلے ریالٹیز کو فیکس کو پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ بلوچستان کن آلات میں گزر رہا ہے آپ کو جنابے والا اگر یہ حکومت کو پچھلی دفعہ میں نے اس اسمبلی میں تین دفعہ اس بوضوع پر بات کیا ہے کیا تھا ایک اچھی سی میٹنگ بلاتے ہم آپ کو بتاتے کہ آپ اس کو ریگولیج کیسے کر سکتے ہیں دنیا میں حکومت اور ریاست کا مقصد یہ ہوتا ہے کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو کہتا ہے یہ غلط ہے درست اس طرح کریں وہ نہیں کہتا ہے غلط پر پابندی ہے تو آپ بتائیں درست کیا ہے آپ درست کا ایک طریقہ کاروازے کرتے ہیں آپ ایک کمیچی بناتے ہیں آپ وفاقی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرتے آپ گاڑیوں کا اجم سائز اور وزن برابر کرتے آپ جو تیل چلانے والی گاڑیوں کی ڈرائیور ہیں ان کی عمر مختص کرتے ان کے لیے سپیشل لائسنس بناتے ان پہ سپیشل جو ہے سگنلز وہ ٹریفک سگنلز وغیرہ لگاتے آپ جہاں جہاں سے تیل آ رہی ہے وہاں پر اپنا ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ بٹھاتے آپ کے لیویز والے آپ کے دوسرے اداروں کے لوگ بجائے چیک پوسٹوں پر ان غریبوں کی عزت نفس مجروع کرنے کی بجائے آپ باعزت طریقے سے بلوچستان کی ریونیو میں پیسہ لاسکتے تھے لو آٹھ سے نو لاکھ لوگ یہ کون ہیں یہ صرف گاڑی چلانے والا نہیں یا گاڑی میں تیل رکھنے والا نہیں اس سے جنابے والا اوٹلیں کل گئیں اس سے ریپیئر کے دکانیں کل گئیں پنچر کی دکانیں کل گئیں ڈرائیور ہے اس پہ کلینر ہے اس پہ جس نے گاڑی خریدی ہے انویسمنٹ کی آدھے بلوچستان میں انیچرلی یہ تو گورنمنٹ نے نہیں کی لوگ بوگ سے مر رہے تھے انہوں نے اپنے لیے روزگار کا ایک ذریعہ بنایا اب حکومت کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اس کو ایک بہتر طریقے سے آگے بڑھائیں بدقسمتی یہ ہے کہ بجائے آپ بلوچستان میں ایسی سنجیدہ چیزوں پر سوچتے کیا کیا جنابے والا کہتے ہیں اپوزیشن جو ہے غلط بیانی سے کام لیتا ہے چند شر پسند اپوزیشن کے رہنمائے پہلے تو لوگ اپوزیشن کو توکتے دے آج تو سردار سالی محمد بوتانی جیسے سفید ریش محترم اس کیبنٹ کے رکن کو بھی آج یہاں پر غیر منتخب اور میں تو کہتا ہوں کہ غیر معذب اور بےہدب لوگوں نے آج سردار سالی محمد بوتانی جیسے صاحب لوگوں کو نہیں بخشا کہتے ہیں جی سنا بلوچ صاحب اور اپوزیشن کے لوگ وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے یہ ہے جنابے والا پروینسز فورگو اپلفٹ پلانز ریٹن روپیز ٹو انڈر ٹو بلیئرڈ اس کا میں ایک بخت پڑھوں گا جہاں پر بلوچستان نے سنتیس ارب روپے یہ خبر ہے میں ثبوت کے ساتھ لائیا یہ خبر ہے اس کی ویب سائٹ پہ چپا ہوا ہے میں انگریزی والا نہیں پڑھوں گا شاید کسی کو سمجھ نہیں آئے فورپل ٹرپل اور ٹوپل ہے پتہ نہیں تو میں ترقیاتی فنڈز کم خرچ ہونے سے اکاؤنٹ سرپلس ہوئے وزارت خزانہ چار ماہ میں صوبوں نے دو سو دو ارب کم خرچ کیے جس کی وجہ سے معیشت سسرفتی کا شکار ہوئی وفاقی وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ ترقیاتی فنڈز کم خرچ ہوئے یہ میں نہیں کہہ رہا وفاقی وزارت خزانہ کہہ رہی ہے سنیں اور صوبوں کے اکاؤنٹ سرپلس میں گئے جی انہیں اس کے مطابق وزارت خزانہ کا اپنی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہنا ہے کہ روان مالی سال فلانا اور اس میں یہ پاکستان کا معاشی حجر فلانا بلوچستان کے چیاسی ارب روپے ریونیو میں سے سنتیس ارب روپے خرچ نہیں کیے گئے جب سنتیس ارب روپے خرچ نہیں کیے گئے تو جی اے پیش کی جاتی ہے کہ یہ سرپلس نہیں ہوئے یہ سرنڈر نہیں ہوئے یہ لیپس نہیں ہوئے میں بھی سمجھتا ہوں لیپس نہیں ہوئے اب ایشو کیا ہے میں ایک سال مسلسل بات جب کرتا تھا کہ ایک وائبل فیزیبل ایڈوانسٹ پی ایس ڈی پی کی یہ دکیانوسی پی ایس ڈی پی بلوچستان کو روب زوال لے جا سکتی ہے یہ ایسے ہے جس طرح ہم ایک ایسے اندھیرے ٹنل میں کڑے ہیں سفر تو کر رہے ہیں لیکن ہم اندھیرے کا سفر کر رہے ہیں ہم زوال کی طرف سفر کر رہے ہیں ہمیں خیالی طور پر لگ رہا ہے کہ ہم ترقی کی جانب جل رہے ہیں بلکل سفر ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے قدم اٹھ رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ تک گئے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑی سی محنت کر رہے ہیں لیکن یہ سفر جو ہے الٹی طرف آپ جا رہے ہیں آپ سیدھی طرف نہیں جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں زوال کا سفر اور یہ پی ایس ڈی پی جب تک بلوچستان میں دکیانوسی ترقی کا عمل اور سوچ رہے گا بے روزگاری ہوگی لاشیں گریں گی اور جلیں گی چناب زمرک صاحب دیکھیں میں دوبارہ آپ کو کوئیس کرتا ہوں یہ سپیکر صاحب کا پریویو ہے ایک اس پی ایس ڈی پی میں چنابے والا اس پی ایس ڈی پی میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس تقریر ہے میرے دوست زہور بولیدی صاحب یہ پڑی ہوئی ہے میں ساری رات بیٹھ کے اس کو پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں سر بے ایک منٹ نہیں زمرک صاحب پلیز پلیز آپ بیٹھیں دیکھیں میں مداخلت برداشت نہیں کروں گا آپ بیٹھیں آپ بیٹھیں جنابے سپیکر صاحب جنابے سپیکر صاحب اس پی ایس ڈی پی میں یہ چھاسی بلین کا پی ایس ڈی پی تھا میں نے اخبار کے ثبوت آپ کو دیئے کہ سنتیس ارب روپے بھی تک خرچ نہیں ہوئے ان کا قصور نہیں ہے حکومت کا یہ ویژن کی بات ہے یہ کوئی بلوچستان کے دشمن نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے ان کی سوچ ادھر تک محدود ہے ادھر آپ کو یہ سوچ کا بیریئر وہ جو جس طرح نہیں ہوتا ہے کہ سانڈ بیریئر یہاں آپ کو تھوٹس کا بیریئر بریک کرنا پڑے گا تب آپ بلوچستان میں تبدیلی لاسکتے ہیں یہ میرے پاس وہ تفصیلات ہیں جو تقریر میں بھی بیان کی گئی پی ایس ڈی پی میں برائے نمبر میں پڑھوں گا چھے مہینے گزر گئے پی ایس ڈی پی میں صرف نو فیصد اسکیمات پر عمل درامت ہو سکا ہے اس پی ایس ڈی پی میں جناب والا چالیس ارب روپے کے قریب ان کو کہتے ہیں فلیگشپ پروجیکٹ سے اسکیم جو ظہور صاحب نے میرے بائی نے تقریر میں کہا یہ ان کی تقریر ہے میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا ایک ایک پیج پہ جا کے ان کو دکھا سکوں گا اس میں سے میں آپ کو بولتا ہوں جناب سپیکر اس لیے یہ ضروری ہے یہ سال ختم ہونے والا ہے کوئی ہمیں ملامت کرے گا کہ یہ بات تو آپ دسمبر میں کر دیتے آپ نے اس وقت یہ بات نہیں کی چھے مہینے تقریباً بجٹ کو پورا ہونے کو آ رہا ہے پانچ ازار تین سو میلین یعنی ساڑھے پانچ ارب روپے کا ایک فلیگشپ پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے بلوچستان ڈسٹرک ڈیولپمنٹ پروگرام وہ آپ کے علکے میں میرے علکے میں سارے ڈسٹرکوں میں ان پیسوں نے جانا تھا تاکہ ہم لوگوں کے چھوٹے موٹے فلاو بیبوت کے سکیوموں پر وہ پیسے خرچ کرتے اب اس کا فارمولا کیا بنے گے کیا بنائیں گے جناب والا یہ فلیگشپ پروجیکٹ ہے ہمارے ڈسٹرکوں میں ابھی تک ایک روپے تک اس سے نہیں گیا ہے میں ابھی آپ کو گناتا ہوں اس کے بعد ایک فلیگشپ پروجیکٹ تھا اسپورٹس کمپلیکس کا جو تین ازار میلین کا یعنی تین ارب روپے کا ہے اس پہ جناب والا یہ کچھوے کی رفتار سے ابھی تک اس پہ عمل درامت نہیں ہو رہا اور میں آپ کو بالکل یقین کے ساتھ اور وسوق کے ساتھ کہوں گا کہ آنے والے جون تک اس پہ کوئی پیشرفت نہیں ہوگی اس کے علاوہ جناب والا اسپورٹس اور اسی یوت میں ایک ازار تین سو ٹوٹل یہ میں ملا کے جس میں فشریز ہے ایڑیگیشن ہے ایڈوکیشن ہے ایلت ہے آپ کی باری آئے گی سن لیں گے جناب والا آٹھ چالیس چالیس ارب چالیس ارب روپے جو ہے چالیس ارب روپے چالیس ارب روپے کے اسکیمات جو فلیکشپ پروجیکٹس ہیں ان پہ ابھی تک زیرو زیرو پروگریس ہے چالیس ارب چھاسی بلین کا پی ایس ڈی پی ہے سنتیس ارب روپے آپ نے واپس کر دیئے چالیس ارب کے اسکیمات پر زیرو پروگریس ہے میں نے ٹائم نہیں ہے میں تو ان کی خوش قسمتی ہے مجھے اس آدمی آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے آپ تو صبح اٹ کے دیکھتے نہیں ہیں میں آپ کی حکومت کو آئینہ دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے نوک پرک درست کریں یہ اپوزیشن اب اور جناب والا مختصر کر دیں پھر نماز کے لئے میں مختصر اب یہ دیکھیں جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس وقت یہ حکومرانی کا بوران میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں خدا کے لئے بلوستان کے لوگ ہم سے حساب مانگیں گے لحظہ جناب سپیکر یہ جو تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں میں آپ سے ایک استدعہ کرتا ہوں آپ سے ایک استدعہ کرتا ہوں کہ آپ اس پر رولنگ دیں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو بھی یہ بلوستان کے پیسے واپس بیجے گئے ہیں اس پر جواب طلب کریں پی ایس ڈی پی پہ یہ جو سلو موشن پروگریس ہے یہ بڑا سیلیکٹیو کسا ہے اختل لانگف صاحب نے ایک بات کی میں اب اس کو آگے لے جاؤں گا کوئی رضا مندی سے ڈالے گئے اچھا یہ وہ سکیمات ہیں جو فج اور فراد کے ہیں کہ تاکہ وہ لوگ آنے والے الیکشن کے لیے پیسے جمع کر سکیں جو ہماری پی ایس ڈی پی ہے اس کا کوئی ایکنومک گروت یا اس کا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا بلوستان میں معاشی ترقی کے حوالے سے کوئی کردار نہیں ہے تو جنابے والا جنابے سپیکر بہت شکریہ